اسلام علیکم ناظرین ویلجر لائف کے چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین میں پاکستان انڈیا بارڈر سے تقریباً پانچ سو میٹر دور بارڈر کے ایریے میں کچھی سڑکوں پہ آپ ہی کے لیے میں نے سفر کیا ہے تاکہ آپ کو دکھا سکوں کہ یہاں سے پانچ سو میٹر کے فاصلے پر کون سا ایسا گاؤں ہے جو کہ انڈیا کی حدود کا پہلا گاؤں ہے زیرو لائن کے پاس جس کی آبادی ان کا رہن سین ان کی ٹریفک ہر چیز میں آپ کو واضح کلیرلی طور پر دکھاؤں گا لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ نے میرے چینل کو سبکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے کمنٹس کرنا ہے اور ساتھ میں جو گھنٹی لوگی ہوئی ہے اس کو پریس کرنا ہے تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹفکیشن آپ تک باقائدگی سے پہنچ سکے تو ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بارڈر ایریا پر کچھی سڑکے ہوتی ہیں ابھی تک پکی سڑکے نہیں بن سکیں تو میں نے آج کی ویڈیو کے لیے پچاس کلومیٹر کا سفر تیہ کیا ہے تاکہ آپ کو زیرو لائن کے بالکل پاس دکھایا جا سکے کہ وہ کون سا گاؤں ہے جہاں پر لوگ ان کے کسان کس طرح کام کر رہے ہیں اور کون سا گاؤں ہے اس کا نام کیا ہے جہاں سے زیرو لائن سے وہ پانچ سو میٹر کے فاصلے پر آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا جو کہ میں آپ کو اپنے کیمرے کے ذریعے دکھاؤں گا ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ بارڈر پر بہت زیادہ سختی ہے ایک تو ڈر بھی بہت لگتا ہے کہ دونوں طرف جھاڑی ہیں سنسان روڈ ہے کوئی ٹریفک نہیں ہے اور جہاں پر آگے جہاں زیرو لائن پر میں جاؤں گا آگے ان کے انڈین کے چوکیاں موجود ہیں اور ان کے بی ایس ایف کے جوان جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں ان کے پاس اسلاح وغیرہ موجود ہوتا ہے جہاں پر بہت زیادہ ڈر لگتا ہے ناظرین لیکن میں آپ کو مکمل طور پر گائیڈ کروں گا مکمل طور پر نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے رنجیت نگرگاؤں جی ناظرین رنجیت نگرگاؤں زیرو لائن سے پانچ سو میٹر کے فاصلے پر موجود ہے میں اپنے کیمرے کے ذریعے آپ کو ان کا رین سین ان کے کسان اور وہ کس طرح کام کر رہے ہیں ان کی کتنی عبادی ہے سب کچھ دکھاؤں گا تو ناظرین یہ آپ دیکھیں کہ سامنے ان کے جو کسان ہیں مرد ہیں عورتیں ہیں عورتیں بھی مردوں کے برابر کام کر رہی ہیں غالباً وہ دھان لگا رہی ہیں اگر میں زوم کر کے آپ کو دکھاؤں تو ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ دھان وغیرہ لگا رہی ہیں یا کوئی اور چیز کاشت کر رہی ہیں سامنے ان کی چھوٹی سی عبادی نظر آ رہی ہے جو کہ آپ کو کلیر طور پر میں دکھاؤں گا کہ عبادی کے اندر ان کا کس حساب سے رین سین ہے وہ ناظرین آپ دیکھیں ان کے گیٹ وغیرہ لگے ہوئے ہیں بندے ان کے اپنے کام کاج میں مصروف ہیں ہماری طرح ویل لے لوگ نہیں ہیں وہ کام کرنا اچھی بات ہے لیکن آپ دیکھ لیں کہ ان کی عورتیں بھی مردوں کے برابر شانہ بشانہ محنت مزدوری کر رہی ہیں اور دھان وغیرہ لگانے میں مصروف ہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارڈر کا علاقہ کس طرح کا ہوتا ہے یہ سر کا میں نے یہاں سے بزرگ سے پوچھا وہ بتا رہے ہیں کہ یہ سر کا کوئی پودا کہہ لیں یہ گھاس ہے یہ بہت تیز دھاری ہوتی ہے یہ ایک موٹ سیکل ناظرین جا رہی ہے یہ تو پاکستان کی ہی سڑک ہے اور وہ جو عبادی دور نظر آ رہی ہے وہ رنجیت نگر گاؤں ہے جی ناظرین اس کے ساتھ یہ بھی چھوٹی سی عبادی ہے اور وہ ان کے جانور وغیرہ بھی وہاں پر بندے ہوئے ہیں ٹریکٹر چال رہے ہیں اور وہ موٹ سیکل پر لوگ دودھ لے کر جا رہے ہیں تو ناظرین آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو اتنی مشکت کے بعد وجود بی ایس ایف کے اگر میں آگے جانے کی ناظرین گنجائی شوتیر میں آگے ضرور جاتا لیکن کیا کروں کہ آگے بی ایس ایف کے جوان موجود ہوتے ہیں ان کی چوکیاں موجود ہوتی ہیں تو اس لئے آگے جانے کی اجازت بھی نہیں ہے اور قانون کی خلاف ورزے بھی نہیں کر سکتے جتنا ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں آپ کو واضح طور پر کلیر طور پر دکھائیں گے موسم آج ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بارش کا موسم بنا ہوا ہے اور بڈر ایریا پر آنے کا مزہ آگیا